چہرے کا پردہ مستحب یا واجب پاڑیو بپے مکتب اسلام یا خود بھی سنیے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے مصنف محمد اقبال کی لانی بیش لبس موجودہ دور کی نام نحاد روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی تحریک نے جہاں اسلام کی دیگر اقدار کو نشانہ تضحق بنایا ہے وہاں ہجاب اور داڑھی کو سرفہرست رکھا ہے روشن خیال اور اعتدال پسند حضرات کے نزدیک داڑھی اور ہجاب دونوں جہالت اور پسماندگی کی علامت ہیں ہجاب شریعت اسلامیہ کا ایک اہم ترین حکم ہے جس کا مقصد معاشرے کو سنفی جذبات کے حیجان سے پاک اور صاف رکھنا ہے اس حکم پر عمل کرنے سے معاشرہ ایک نہیں بیسیوں فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جبکہ اس حکم کی خلاف برزی کے نتیجہ میں ایسے ایسے علمناک اور زہر آلود فتنے جنم لیتے ہیں جس کا تدارک کرنا والدین کے بس کی بات نہیں رہتی جہاں تک اہل ایمان خواتین کا تعلق ہے وہ تو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر برزا اور اقبت عمل کرتی ہیں اور ایسے گھرانوں کی خواتین گھروں کے اندر سطر اور گھر سے باہر ہجاب کے احکام پر نہ صرف خوشدلی سے عمل کرتی ہیں بلکہ اس پر کسی قسم کی خفت یا ندامت محسوس نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں فخر محسوس کرتی ہیں البتہ جن گھرانوں میں زعف ایمان یا علم کی کمی ہیں وہاں روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا گمراکن پروپیگنڈا ضرور اثر انداز ہوتا ہے ہجاب کے مستحب یا واجب ہونے کی موجودہ بحث نے اسی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی تحریک سے زور پکڑا ہے اہل علم کے نزدیک ہجاب کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے مستحب نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے بلا حجاب آنے والی عورت گناہگار ہوگی اور قیامت کے روز سزا کی مستحق ٹھہرے گی معلف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل علم کے اس موقف کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے قرآن و حدیث کے دلائل کے علاوہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علمائی کرام کے فتاوہ بھی دیئے گئے ہیں جس سے وجوب حجاب کا موقف مزید فویح ہو جاتا ہے آخر میں معلف نے حجاب کو مستحب قرار دینے والے واجب الاحترام علماء کرام کے دلائل کا بھی جائزہ لیا ہے جنہیں پڑھ کر قارئین کرام بہ آسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حجاب کو مستحب قرار دینے کا موقف کس قدر کمزور اور ضعیف ہے مسلمان خواتین کی عصمت و عفت کے تحفظ کے لیے حجاب ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اس دور پور فتن میں اہل ایمان کو سختی سے اس قلعہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے گرد و پیش روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے گمراہکون پروپیگنڈے سے متعصر ہونے والے مسلمان کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حق و حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ یجتبی علیہ من یشاء ویہدی علیہ من یونیر ابو میمون حافظ عابد الہی مدیر مکتبت بیت الاسلام الریاض سعود عرب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکرل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلل اللہ فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَرَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَوَذِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِنْ نَبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَعِلْتُمُوهُنَّ مَتَاءً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَدْخَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہیں کھانے کے لئے بلائے جائے تو نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلے آؤ نہیں ایسے وقت آؤ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرنا پڑے جب تمہیں بلائے جائے تو آ جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ تمہارا یہ طریقہ نبی کو تکلیف دیتا ہے لیکن وہ تمہیں روکتے ہوئے شرماتا ہے جبکہ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب تم یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو تمہارے اور ان یعنی ازواج متحرات کے جنوں کی پاکیزگی کے لئے یہی طریقہ بہتر ہے سورة الاحذاب آیت نمبر ٹرپن آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کھانے سے فراغت کے بعد کچھ لوگ باتیں کرنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے لئے تیار ہوئے لیکن لوگ پھر بھی بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو تین آدمی اس وقت بھی گتگو میں مشغول تھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس پلٹ گئے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں تب آپ واپس تشریف لائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ واپس تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاون دروازے کی چوکھٹ کے اندر تھا اور دوسرا باہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا کیونکہ اسی وقت اللہ تعالی نے پردے کا حکم نازل فرمایا تھا بخاری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تیسیر القرآن کے مفسر مولانا عبد الرحمن کی لانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہی وہ آیت ہیں جسے آیتِ حجاب کہا جاتا ہے حجاب کے معنی کسی کپڑے یا دوسری چیز سے دو چیزوں کے درمیان ایسی روک بنا دینا ہے جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں اس آیت کی روح سے تمام ازواج النبی کے گھروں کے باہر پردہ لٹکا دیا گیا پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں کے سامنے پردے لٹکا دئیے اور یہ دستور اسلامی طرز معاشرت کا حصہ بن گیا تیسیر القرآن جلد سوم صفحہ نمبر 606 معارف القرآن کے مفسر مفتی محمد شفی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ آیت میں سبب نزول کے واقعہ کی بنا پر خاص ازواج متحرات کا ذکر ہے مگر حکم ساری امت کے لئے عام ہے معارف القرآن جلد نمبر سات صفحہ دو سو سورہ احزاب کی دوسری آیت میں ارشاد مبارک ہے اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں اور ممنوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں اللہ غفور الرحیم ہے سورہ احزاب آیت نمبر 19 آیت کریمہ کی تفسیر میں چند مشہور مفسرین کی تفسیر درجزیل ہے نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلیں تو سر کے اوپر اپنی چادر کو لٹکا کر اپنی چہرے ڈھاپ لیا کریں اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں ابن کسیر اردو جلت چہارم صفحہ نمبر 36 نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کا مفہوم دریافت کیا گیا تو انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ اور سر ڈھاپ لیا صرف بائیں آنکھ کھلی رکھی ابن کسیر جلت چہارم صفحہ نمبر 36 نمبر 3 امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں شریف عورتوں کو حکم ہے کہ وہ لونڈیوں کی طرح کھلے چہرے اور کھلے بالوں کے ساتھ گھر سے نہ نکلیں ابن جریر نمبر 4 امام راضی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں شریف عورتیں اور لونڈیاں سب نوکھ کھول کر پھرتی تھی بدکار لوگ ان کا تعاقب کرتے تھے اللہ تعالی نے شریف عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں اور یہ جو فرمایا کہ یہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ ان کے لباس سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف عورتیں ہیں اس لیے ان کا پیچھا نہ کیا جائے گا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بدکار نہیں کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی اس سے کوئی یہ امید نہ رکھے کہ وہ اپنی شرمگاہ کھولنے پر آمادہ ہوگی تفسیر کبیر بحوالہ اسلامی خطبات از مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ نمبر پانچ علامہ نظام الدین نیسا پوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں شروع اسلام میں عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح صرف خمیس اور دوپٹہ اوڑ کر باہر نکلا کرتی تھی شریف عورتوں اور لونڈیوں میں کوئی فرق نہ تھا پھر یہ حکم دیا گیا کہ شریف عورتیں چادریں اوڑ کر سر اور چہروں کو چھپا کر باہر نکلیں تاکہ پہچانی جا سکیں کہ وہ شریف زادیاں ہیں بدکار نہیں کیونکہ جو چہرے کو چھپائے گی وہ کبھی اپنی شرمگاہ کھولنے پر تیار نہیں ہوگی وہ ضرور اپنی اسمت کی حفاظت کرے گی لہٰذا انہیں کوئی نہیں ستائے گا غرائب القرآن بحول اسلامی خدبات از مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ نمبر چھے علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے تفہیم القرآن جلد چہارم صفحہ نمبر ایک سو تیس نمبر ساتھ علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں حکم ہے کہ عورتیں اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اطراف کو اچھی طرح ڈھاپ لیا کریں تفہیم القرآن جلد چہارم صفحہ نمبر ایک سو تیس نمبر آٹھ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے سروں اور چہروں کو چھپائیں مسلمان عورتوں کے فکحی مسائل از عبدالغفر مدنی صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس نمبر نو علامہ ابو حیان رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عورت اپنے تمام جسم کو چھپائے گی اور علیہنہ سے مراد علیہ وجوہ ہنہ ہے یعنی اپنے چہرے کو بھی چھپائیں گی مسلمان عورتوں کے فکحی مسائل از شیخ عبدالغفر مدنی صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس نمبر دس امام ابو بکر راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپائے رکھے تاکہ غلط قسم کے لوگ تمام نہ کر سکیں روائع البیان لس سابونی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بیاسی بحوالے مسلمان عورتوں کے فکحی مسائل از عبدالغفر مدنی صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس نمبر گیارہ آیت سے مراد یہ ہے کہ عورتیں چادروں سے اپنا چہرہ اور سینہ ڈھاپ لیں اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو چادر کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے تدبر قرآن از مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ جلد پنجم صفحہ نمبر دو سو انہتر نمبر تیرہ کوئی معقول آدمی اس آیت کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم اور لباس کی زینک چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے تفہیم القرآن از سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ جلد چہارم صفحہ نمبر ایک سو اکتیس نمبر چودہ اس آیت میں بسراحت چہرے کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے معارف القرآن از مبتی محمد شفی رحمہ اللہ جلد حبتم صفحہ نمبر دو سو چونتیس نمبر پندرہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں چادروں کے گھونگٹ اوپر سے ڈال لیا کریں یعنی سارا چہرہ چھپا لیا کریں صرف ایک آنکھ کھلی رہنے دیں ابن جریر بحوالہ اشرف الحواشی از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدہ الفلاح رحمہ اللہ صفحہ نمبر پانچ سو دس نمبر سولہ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بدن ڈھاپنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے چہرے پر بھی لٹکا لے ویں تفسیر از حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صفحہ نمبر پانچ سو اٹھ سٹھ نمبر سترہ اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگٹ نکالنا ہے جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے راستہ بھی نظر آئے احسن البیان از حافظ سلاح الدین یوسف صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاسی نمبر اٹھارہ چادر لٹکانے کا معنی سر سے نیچے لٹکانا ہے جس میں چہرہ کا پردہ خود بخود آجاتا ہے تیسیر القرآن از مولانا عبد الرحمن کیلانی جلد سوم صفحہ نمبر چھے سو گیارہ مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں تمام مفسرین نے پردہ کے لئے حکم کا لبز استعمال فرمایا ہے سوال یہ ہے کیا حکم کا لبز مستحب کے لئے استعمال ہوتا ہے یا واجب کے لئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنی مستحب ہے جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے اہل ایمان کے لئے تو حکم کا لبز ہی پردے کو واجب قرار دینے کے لئے کافی ہے احادیث مبارکہ میں پردے کا حکم پردے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں جن سے نہ صرف چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے بلکہ بعض احادیث سے پردہ نہ کرنے والی خاتون کا گناہگار ہونا بھی ثابت ہوتا ہے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی مبارک ہے احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کریں ترمیزی ابواب الحج باب ما جاء فیما لا یجوز للمحرم لبسہو حالت احرام میں چہرہ پر نقاب نہ ڈالنے کا حکم اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ غیر احرام حالت میں عورت کو چہرہ پر نقاب ڈالنے کا حکم ہے نمبر دو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو اس چیز کو ایک نظر دیکھ لیں جو اسے راگب کرنے والی ہے ابو دعود کتاب النکاح باب فی الرجل ینظر الی المرعہ وہو یرید تزویجہ ظاہر ہے کہ مرد کو شادی کے لیے راگب کرنے والی چیز عورت کا چہرہ ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر ممکن ہو تو اس کا چہرہ دیکھ لو یہ واضح کر رہا ہے کہ عورت کا چہرہ دیکھنا پردہ کی وجہ سے ہے تو ناممکن لیکن اگر کسی تدبیر سے یہ ممکن ہو تو دیکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی کباہت پیدا نہ ہو نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تقبر سے اپنی چادر لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عورتیں اپنی چادریں کس حد تک لٹکائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مردوں سے بالشت بھر زیادہ لٹکا لیا کریں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اس طرح تو ان کے پاؤں کی پشتننگی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر ایک ہاتھ کے برابر لٹکا لیا کریں اس سے زیادہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کی روشنی میں اہل عیم نے عورت کے پاؤں کی پشت کو سطر میں شامل کیا ہے ملاحظہ ہو فتاوہ اہل حدیث از حافظ عبداللہ محدث رو پڑی رحمت اللہ علیہ جلد دو صفحہ نمبر چار سو بیانوے نیز شرح بلوگ المرام از مولانا صفیر رحمان مبارک وری رحمت اللہ علیہ مطبوع دار السلام الریاض جلد اول صفحہ نمبر ایک سو ستاون غور فرمائیے جس شریعت نے عورت کو پاؤں کی پشت ننگا کرنے کی اجازت نہیں دی وہ چہرہ ننگا کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے پاؤں کی پشت کی نسبت چہرہ کا فتنہ تو کہیں بڑا فتنہ ہے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے غیر محرم مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے بخاری کتاب الاستیزان بابو زن الجوارح دون الفرج جس شریعت نے غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنے کو آنکھ کا زنا قرار دیا ہے کیا وہی شریعت چہرہ کو ننگا رکھنے کی اجازت دے کر اس زنا کو عام کرنے کی اجازت دے سکتی ہے بلا شبہ غیر محرم عورت کو دیکھنے والا مرد بھی گناہگار ہے لیکن وہ عورت جو ننگے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر اگر غیر محرم مردوں کو دعوت گناہ دے گی کیا وہ گناہگار نہیں ہوگی نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے عورت کا سارا جسم سطر ہے ترمیزی ابواب الرداء بابو استشراف شیطان المرأة اذا خراجت ظاہر ہے سارے جسم میں چہرہ بھی شامل ہے لہذا جس طرح چہرے کے علاوہ باقی سطر کو ظاہر کرنے والی عورت گناہگار ہوگی اسی طرح اپنے چہرے کو ظاہر کرنے والی عورت بھی گناہگار ہوگی اسی طرح اپنے چہرے کو ظاہر کرنے والی عورت بھی گناہگار ہوگی نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میرے بعد مردوں کے لئے تمام فتنوں سے بھڑھ کر فتنہ عورتوں کا ہے بخاری چتاب النکاح بابو ما یتقی من شعوم المرأة غور فرمائیے عورت کھلے چہرے کے ساتھ فتنہ ہے یا ڈھکے چہرے کے ساتھ یقیناً کھلے چہرے کے ساتھ تو پھر کھلے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر مردوں کے لئے فتنہ بننے والی عورت گناہگار کیوں نہ ہوگی نمبر ساتھ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نمائع یعنی خوبصورت کر کے مردوں کو دکھاتا ہے پرمیزی ابواب الردع بابو استشرافی شیطان المرأة اذا خرجت جس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ کا پردنہ کرنے والی خاتون کو شیطان اپنا آلہ کار بناتا ہے اور بہر عورت مردوں کے لئے دعوت غنہ کا باعث بنتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا غیر محرم مردوں کے لئے دعوت غنہ کا باعث بننے والی عورت گناہگار نہ ہوگی یقیناً ہوگی مذکورہ بالہ احادیث سے نہ صرف چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ چہرہ کا پردہ نہ کرنے والی خاتون گناہگار ہے صحابیات کا طرز عمل حجاب کی مذکورہ بالہ احکام کی وجہ سے اہد نبوی میں تمام صحابیات چہرے کے پردے کا سختی سے احتمام کرتی تھی چند واقعات پیش خدمت ہیں نمبر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم یعنی صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام میں تھی جب سوار ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنی چادریں اپنے سروں سے چہروں پر لٹکا لیتی جب سوار گزر جاتے تو چہرے ننگے کر لیتی احمد ابو دعوت ابن ماجہ نمبر دو حضرت عصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم یعنی صحابیات حالت احرام میں اجنبی مردوں سے اپنے چہرے ڈھاپ لیتی تھی مستدرک حاکم یہ تو معلوم ہے کہ حضرت عصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ازواج متحرات میں سے نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کا حکم ازواج متحرات کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں اس لیے تمام صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس کی پابندی کرتی تھی نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعے افق بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں جب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھ کر انہا للہ و انہا الیہ راجعون کہا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا بخاری حالانکہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ چکے تھے اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کے مطابق اپنا چہرہ چھپانا ضروری سمجھا اور چادر سے اسے ڈھانپ لیا نمبر چار حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس سالہ پرانے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت گھر میں داکل ہونے سے روک دیا اور دروازے پر پردہ لٹکا دیا بخاری ظاہر ہے دروازے پر پردہ لٹکانے کا مقصد چہرہ سمیت سارے جسم کو اجنبیوں سے چھپانا ہے نمبر پانچ ایک عورت نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا اس نے عرض کیا عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم مہنجی سے ہاتھ رنگ لے ہوتے اگر چہرہ کا پردہ مطلوب نہیں تو پھر مرد اور عورت میں فرق کرنے کے لئے ہاتھوں پر مہنجی لگانے کی تعلیم دینے کی کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے سامنے آ کر بات کرو نمبر چھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رضاعی چچا افلح سے پردہ نہیں کرتی تھی حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عفلح رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے باہر ہی روک دیا اندر آنے کی اجازت نہ دی لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ آپ کے چچا ہیں ان سے پردہ نہیں تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی بخاری مسلم نمبر سات ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کا پانی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ پی لیں اور چہرے پر مل لیں حضرت امیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہنے لگی اس متبرک پانی سے اپنی ماں کے لئے بھی کچھ چھوڑنا بخاری نمبر آٹھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اسے دیکھنے کے لئے چھپ گیا اور اسے دیکھنے کے بعد نکاح کی طرف راگب ہو گیا اور اس سے شادی کر لی صحیح الجامعہ حدیث نمبر پانچ سو چھے عورت کو دیکھنے کے لئے صحابی کا چھپنا واضح کر رہا ہے کہ تمام صحابیات چہرہ کا پردہ کیا کرتی تھی نمبر نو حضرت امیر خلات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہید بیٹے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو اپنی چہرے پر نکاب ڈالے ہوئے تھیں اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھ کر کہا اس علمناک صورتحال میں بھی یہ عورت نکاب اڑھے ہوئے ہیں حضرت امیر خلات رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا مجھ پر بیٹے کے قتل ہونے کے مصیبت آئی ہے میری شرم و حیاء پر مصیبت نہیں آئی عبو دعوت مذکورہ والا تمام احادیث اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ازواج متحرات سمیت تمام صحابیات حجاب کا سختی سے احتمام فرماتی تھی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ کیا کرتی تھی اگر پردہ مستحب ہی تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کا کیا مطلب پردہ سے متعلق چند فتاوہ کتاب و سنت کے مذکورہ بالا دلائی اور اہد نبوی میں صحابیات کے تعامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے چہرے کے پردے کو واجب قرار دیا ہے عائمہ کرام رحمہ حماللہ اور مفتیان عزام کے چند فتاوہ پیش خدمت ہیں نمبر ایک عائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ تینوں نے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتنہ کا خوف نہ ہونے کی شرق کے ساتھ چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت دی ہے چونکہ عادتاً یہ شرق مفقود ہے لہٰذا فقہہ حنفیہ نے بھی گیر مہرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی معارف القرآن از مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ جلد حفتم صفحہ نمبر دو سو سترہ نمبر دو امام ابن تائمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلباب کے معنی دوہری چادر کے ہیں جو سر سمیت پورے بدن کو ڈھانپ لے عبو عبیدہ کے بقول عورت یہ چادر اس طرح اڑھے کہ آنکھ کے سوا جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو مجموع فتاوہ از شیخ الاسلام امام ابن تائمیہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر ایک سو دس ایک سو گیارہ نمبر تین شرعہ حجاب یہ ہے کہ چہرہ سر کے بال اور تمام جسم ڈھانپے ہوئے ہوں کیونکہ عورت تمام کی تمام پردہ ہے اور باعی سے فتنہ ہیں شیخ الاسلام علامہ عبدالعزیز ابن بعض رحمت اللہ علیہ فتاوہ برائے خواتین مطبوع دار السلام الریاض صفحہ نمبر دوسو چوون نمبر چار شرعہ حجاب کا مطلب ہے عورت کے لئے تمام واجب صدر اعزاء بدن کا ڈھانپنا ان اعزاء میں سے سب سے مقدم اور اولا چہرے کا پردہ ہے اس لئے کہ چہرہ فتنہ رغبت کا محل ہے لہذا عورتوں پر اجنبی لوگوں سے چہرہ کا پردہ کرنا واجب ہے شیخ محمد ابن صالح عسیمین رحمت اللہ علیہ فتاوہ برائے خواتین صفحہ نمبر دوسو انیاسی نمبر پانچ عورت ملک کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ اجنبی لوگوں کے سامنے چہرہ ننگا نہیں کر سکتی شیخ ابن جبرین فتاوہ برائے خواتین صفحہ نمبر دوسو انیاسی نمبر چھے نامحرم لوگوں کے سامنے عورت کا اپنے چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہے اس کے وجوب پر سنت میں متعدد دلائل موجود ہیں داختر صالح ابن فوزان خواتین کے مخصوص مسائل مطبوعہ مکتب قدوسیہ لاہور صفحہ نمبر سنتالیس نمبر سات عورت کا چہرہ پردہ میں شامل ہے فتاوہ ثنائیہ مدنیہ از شیخ الحدیث حافظ ثناؤ اللہ مدنی جلد اول صفحہ نمبر آٹ سو اکیس نمبر آٹھ راجہ مذہب یہ ہے کہ عورت کو ہر صورت میں اپنا چہرہ غیر محرم سے چھپانا چاہیے خواہ گر کے اندر ہویا باہر کیونکہ ساری خوبصورتی یا بدصورتی چہرے میں ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں باقی اعزاء کی خوبصورتی یا بدصورتی قلعدم ہے فتاوہ اہل حدیث از مشتہد الاسر حافظ عبداللہ محدیس روپڑی والے دلائل کا جائزہ آخر میں ہم ان دلائل کا جائزہ لینا بھی ضروری سمجھتے ہیں جن سے بعض اہل علم نے چہرے کا پردہ نہ کرنے کا جواز ثابت کیا ہے وہ دلائل درج زیل ہیں نمبر ایک حجت الودا کے موقع پر حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک خاتون کچھ پوچھنے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئی فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عورت کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا ترمیزی ابو دعوت ابن ماججہ اس واقعہ سے استدلال یہ ہے کہ اگر چہرے کا پردہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پھرنے کے بجائے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیتے لیکن یہ استدلال اس لئے درست نہیں کہ یہ واقعہ مزدلف سے مینہ کی راستے میں پیش آیا تھا ملاحظہ توجیحات حوال تبرج والسفور از شیخ محمد ابن صالح رحمت اللہ علیہ چونکہ اس وقت وہ خاتون احرام میں تھی لہذا اسے پردے کا حکم دینا ممکن نہیں تھا نمبر دو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے عورتوں میں سے ایک سرخی مائی سیاہ رنگ کے رخصار والی ادنا درجہ کی عورت نے سوال کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خامد کی ناشکری کرتی ہو اور درجزیل وجوحات کی بنا پر درست نہیں نمبر ایک سوال کرنے والی عورت ادنا درجہ کی خاتون یعنی لونڈی تھی اور لونڈی چہرہ کے پردہ سے مستثنہ ہیں نمبر دو حدیث میں یہ بھی وضاحت نہیں کہ وہ خاتون جوان تھی یا بوڑھی بوڑھی خاتون بھی پردہ سے مستثنہ ہیں نمبر تین حجاب کا حکم پانچ ہجری میں نازل ہوا کسی حدیث میں اس بات کا تعیون نہیں کی یہ واقعہ پانچ ہجری سے پہلے کا ہے یا بعد کا لہذا اس واقعہ سے چہرہ کا پردہ نہ کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا نمبر چار ایک خاتون آپ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میں اپنی جان آپ صلی اللہ کو حبہ کرنا چاہتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ نے اس کی طرف دیکھا پھر آپ نے نظر نیچی فرمالی جب اس عورت نے دیکھا آپ صلی اللہ کا ارادہ نہیں تو وہ بیٹھ گئی بخاری استدلال یہ ہے کہ نکاح سے قبل خاتون کو دیکھنا مستحب ہے اور وہ خاتون تو حاضر ہی اس مقصد کے لئے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ لیں پھر وہ ہجاب کر کے کیوں آتی لہذا یہ دلیل بھی وجہ جواز نہیں بن سکتی نمبر پانچ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز اس حالت میں ادا کرتی کہ ہمارے سر چادروں سے ڈھکے ہوتے پھر جب ہم نماز پڑھ کر گھروں کو واپس لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی بخاری استدلال یہ ہے کہ چونکہ عورت چہرے سے ہی پہچانی جاتی ہے اس لئے اگر روشنی ہوتی تو پہچان لی جاتی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ کا پردہ نہیں کرتی تھی یہ دلیل اس لئے درست نہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کو پردہ کرنے کی ضرورت نور پردہ کرتی نمبر چھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ انہوں نے مومن عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے سورة نور آیت نمبر اکتیس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ از خود ظاہر ہونے والی چیزوں میں چہرہ ہتھیلیا اور انگوٹی شامل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکرہ بالا تفسیر اس لئے دلیل نہیں بن سکتی کہ سورة الاحزاب کی آیت یدنین علیہ من جلابی بہن کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی فرما ہے کہ مومن عورتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لئے اپنے گھروں سے نکلیں تو سر کے اوپر اپنی چادریں لٹکا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں ابن کسی چونکہ صورت النور پہلے نازل ہوئی تھی اور صورت الاحذا بعد میں نازل ہوئی لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا قول ناسق سمجھا جائے گا اور پہلا قول منسوق سمجھا جائے گا ملاحظہ ہو مجموع فتاوہ از امام ابن تینیہ رحمہ اللہ جلد بائیس صفحہ نمبر ایک سو چودہ یہ ہیں وہ دلائل جن کی بنا پر بعض اہل عیم نے چہرے کے پردے کو واجب کے بجائے مستحب قرار دیا ہے لیکن امر واقع یہ ہے کہ چہرے کے پردے کو مستحب قرار دینے کی مقابلے میں واجب قرار دینے کے دلائل اس قدر قوی ہیں کہ کتاب سنت کا معمولی سعیم رکھنے والا شخص بھی پردہ کو مستحب قرار دینے کے دلائل سے مطمئن نہیں ہو پاتا بس حاصل کلام یہ ہے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے اور پردہ نہ کرنے والی خاتون گناہ کی مرتقب ہوتی ہے ضروری نہیں دی مثلا امان ابو حنیفہ رحمت اللہ نے چہرہ اور حتیلیوں کو پردہ سے مستحن قرار دیا ہے صرف اس شرط کے ساتھ کی فتنے کا ڈر نہ ہو ملاحظہ ہو معارف القرآن جلد ساتھ صفحہ نمبر دو سترہ اسی طرح شیخ محمد ناصر الدین البانی نے بھی چہرہ اور حتیلیوں کو اس شرط کے ساتھ پردے سے مستثنہ قرار دیا ہے کہ چہرہ اور حتیلیوں پر زینت کی کوئی چیز نہ ہو ملاحظہ ہو حجاب المرآت المسلمہ صفحہ ریپن طویل عرصہ تک برمنگم میں مقیم شیخ محمود احمد میر پوری رحم اللہ نے بھی چہرہ اور حاتوں کو پردہ سے خاص ضرورت کے تحت اس شرط کے ساتھ مستثنہ قرار دیا ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو ملاحظہ ہو فتاوہ صراط مستقیم صفحہ نمبر چار سو ساٹھ مطبوعہ مکتبہ قدوسی لاہور مسلمان عورت کو اپنی عصمت و عفت محفوظ رکھنے کے لئے آج کل کے معاشرے میں فتنے درپیش ہیں یا نہیں اس کا جواب مولانا محمد شفی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں دیا ہے جسے ہم یہاں من وعن نقل کر رہے ہیں پردے کے احکام جن عورتوں اور مردوں کو دیئے گئے ہیں ان میں عورتیں تو ازواج متحرات ہیں جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت دوسری طرف جو مرد مخاطب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن میں سے بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہیں لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی تحارت قلب اور نفسانی وساوی سے بچنے کے لئے ضروری سمجھا گیا کہ مرد عورت کے درمیان پردہ کر دیا جائے آج کون ہیں جو اپنی نفس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نفوس پاک سے اور اپنی عورتوں کے نفوس کو ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور یہ کہے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کسی خرابی کا موجب نہیں معارف القرآن جلد حفظ صفحہ نمبر دو حقیقت ہوتے چلے جاتے ہیں جن کا تدار کرنا کسی صورت ممکن نہیں رہتا لہذا ہر مؤمنہ کو گھر سے باہر ہر صورت میں چہرہ کا پردہ کرنا چاہیے اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اللہ حجاب کے بارے میں ایک نو مسلمہ کے تأثورات یہ حقیقت کسی علمیہ سے کم نہیں کہ بہت سی غیر مسلم خواتین اسلام کے نظام اسمت و افت جس کی بنیاد حجاب ہے سے متعصر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں جب کہ خاندانی مسلم خواتین حجاب کو مستحب قرار دے کر اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہیں ایسی خواتین کے لئے جان پانی نو مسلم خاتون خولہ لکاتا کے حجاب کے بارے میں تاثرات بڑی اہمیت کے حامل ہیں ممکن ہے علمی دلائل کے ساتھ ساتھ حجاب کی عملی افادیت روشن خیال حضرات کو اپنے موقع پر نظر سانی کے لئے آمادہ کر دے اسی امید پر محترمہ خولہ لکاتا کے اثرات کو ان صفحات کی زینت بنایا جا رہا ہے خولہ کہتی ہیں قبول اسلام سے قبل میں چست پینٹ اور منی اسکرٹ پہنتی تھی لیکن اب میری لمبی پشاک نے مجھے مسرور کر دیا مجھے یوں لگا جیسے میں ایک شہزادی ہوں پہلی مرتبہ میں نے حجاب پہننے کے بعد اپنے آپ کو پاکزہ اور محفوظ سمجھا مجھے احساس ہوا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ قریب ہو گئی ہوں میرا حجاب صرف اللہ تعالی کی اطاعت ہی نہیں تھا بلکہ میرے عقیدے کا برمال اظہار بھی تھا حجاب پہننے والی مسلمان عورت جمع غفیر میں بھی قابل شناخت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہے جبکہ غیر مسلم کا عقیدہ صرف الفاظ کی ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے منی اسکرٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو مجھے لے جا سکتے ہیں حجاب صاف طور پر بتاتا ہے کہ میں آپ کے لئے ممنوع ہوں موسم گرمہ میں ہر شخص گرمی محسوس کرتا ہے لیکن میں نے حجاب کو اپنے سر اور گردن پر براہ حراست پڑھنے والی سورج کی کرنوں سے بچنے کا مؤثر ذریعہ بایا پہلے پہلے مجھے حیرت ہوتی تھی کہ مسلم بہنیں انجہائی حیرت انگیز ایسا محسوس ہوا گویا میں ایک اہم شخصیت ہوں مجھے ایک ایسی شہکار کی مالکہ ہونے کا احساس ہوا جو اپنی پوشیدہ مسططوں سے لطف اندوز ہو میرے پاس ایک خزانہ تھا جس کے بارے میں کسی دوسرے کو معلوم نہ تھا ایسا ملا اب مجھے بھیڑ میں کوئی پریشانی نہ تھی مجھے محسوس ہوا کہ میں مردوں کے لئے غیر مرئی ہو گئی ہوں آنکھوں کے پردے سے قبل مجھے اس وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی جب اتفاقیہ طور پر میری نظریں کسی مرد کی نظروں سے ٹھکراتی تھی کرنے کے بعد ہم اہل ایمان کی توجہ اس بات کی طرح دلانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کفار اور مشرقین بے حیائی حاشی اور اریانی پر مبنی اپنی گندی اور غلیظ تحذیب زبردستی ہر جگہ مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان ممالک میں بھی خاندانی نظام اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکر ہو جائے جس طرح ان کے اپنے ممالک میں تباہ ہو چکا ہے اپنے ان مضموع مقاسد کے حصول کے لیے کفار نے بڑی ایاری اور مکاری سے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے نام پر مسلم ممالک میں دیدی اور ملہد لوگوں کا ایک ایسا گروف پیدا کر لیا ہے جو ان کے عزائم کی راہ ہموار کرنے میں ان کا ممت اور معاون ہے اہل ایمان کو پوری قوت کے ساتھ اس روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی مزاحمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامی کے احکام پر پوری اکسوی اور مضبوطی سے عمل پیرا رہنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھے اللہ نبر قلوبنا بنور ایمان وثبتنا علی اسلام آمین وصل اللہ على نبینا محمد وعالی وصحبہ اجمعین موسیقی